چستی رسول اللہ کی آسکت بات ہی نہیں ہوئی وہاں پر نہ کوئی مانتا ہے چستی رسول اللہ کو آپ بھی ہر وڈیو کے اندرم سن رہے ہوتے ہیں چستی رسول اللہ یہ چستی رسول اللہ پارٹی ہے لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں نہیں وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع بھی نہیں سنیں گے اشرف اللہ پارٹی تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف اللہ پارٹی مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں اور خود آمزہ بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ انہی کو ستخانہ بارتوں کے اوپر لگائے ہیں تو بریلوی تو مانتے ہیں نا خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں کافی لوگوں سے پوچھا بڑے علماء کرام سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم تو چیستی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے وہ جو کہنا میں کلہ ٹھوکا تھا وہ جو گھنڈا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پر مشہور ہے دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے ایک طرف وابی بیٹھا ہے ایک طرف بریلوی بیٹھا ہے اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیچ میں اور وہ چیستی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص آلت میں تھے تو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو اور میں نے ان کو یہ کلیر کٹ بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں تمہارے حامزہ بریلوی صاحب نے سبہ سناول جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چیستی رسول اللہ موجود ہے اور خطابہ رزویہ میں آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں تو کوئی بندہ جڑا بڑے نہ اور کہہ کہ آلہ حضرت نے غلط کیا ہے ان کو نہیں پتا چلا اور مجھے بتائیں لہور سے طریقے لبیگ نکلی ہے لہور ہی سے چیستی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں درنا دیتے ہیں اگر لبیگ والے کیا دیں کہ ہمارا چیستی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ کہیں کہ چیستی رسول اللہ اس طرح نہیں میں جو کہ آلہ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں تو میں آلہ حضرت والی بات کروں گا وہ یہ کہیں گے چیستی رسول اللہ پڑھانے والے اس کے حق میں مناظرے کرنے والے اس کو چھاپنے والے اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں ٹھیک ہے اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں یہ کریں تو میں اگلی مور جو ہے وہ کرین کی اوپر لگا دوں گا اور ٹائم کی احمد تک ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے اور یہ جو الیکشن ہونے والے دوزار دی میں اس میں مور کس پہ لگا دوں گا اگر وہ گستہان ہے بارتوں سے اعلان برات کرتے اور لیکن اس طریقے سے کریں جو آلہ حضرت نے سکھایا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ کہ چیستی رسول اللہ چھاپنے والا اسے پرنٹ کرنے والا اس کو بیچنے والا اس کے حق میں مناظرے کرنے والا وہ بھی کافر اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر اب یہ نہ کہیں کہ کتابیں تفدیل ہو گئی ہیں کتابیں تفدیل ہو گئی ہیں نہیں کتابیں تفدیل ہو گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کر رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا مجدد ہوں جس نے آکے نے بتایا کہ کتابیں تفدیل ہو گئی ہیں لیکن غلطی مان لیا ہے نا نہیں 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 غلطی انہوں نے یہ مانی نہیں ہے غلطی تو تب مانے نا جب وہ کہیں کہ بزرگوں نے غلط کیا اور ہم جو پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے اب یہ پتہ نہیں چلا انجینئر صاحب نے آکے بتایا تو اس ایک بات کی وجہ سے آپ کہہ رہے گے جو ٹی ایل پی ہے اس کو انٹی قادیانی ہونا چاہیے یا نہ کہ ختم نبوت تحریک ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ کاش ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک بنے انٹی قادیانی صرف نہ رہے انٹی قادیانی تو ہم بھی ہیں ہم ختم نبوت پہ چاہے غلامت قادیانی دجال ڈاکہ مارے چاہے اشلی رسول اللہ کلمہ کو انڈورس کر کے ڈاکہ مارے چاہے چیشتی رسول اللہ کو انڈورس کر کے کوئی ڈاکہ مارے خواہ کشم مجوب کی وہ جو گستہانہ عبارتیں ہیں صاحب اور سکر کی یا بازی گستامی کا کہنا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور تذکرت العولیہ میں سبحانی ما اعوامشانی جتنی گستہانہ عبارتیں میں نے آئیلائٹ کی ہیں یہ ساری کی ساری گستہانہ عبارتوں کو گستہانہ سمجھیں میں تو آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں آلہ حضرت نے تو گستہانہ صرف دیوبندیوں کی پکڑی تھی میں نے اسامل ارمین میں جو آلہ حضرت کے فتویں ہیں ان فتووں کو انڈورس کیا ہے ان گستہانہ عبارتوں کے اوپر لیکن وہ ادوری باتیں ہیں جو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے وہ آلہ حضرت نے چھوڑ دیا تھا وہ نامکمل مشن میں نے تکمیل کی ہے الحمدللہ